اس پر کیا بھرائی اگر کراس پر انسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو علیہ ایمین گڑھاپور صاحب اپنے آپ کو عیدی صاحب کے لئے پیش کر دیں شکیل خان بھی ہم نے ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا بلکہ انتہائی اماندار ان کو تو نکالا کرپشن کی بنیاد پر دیکھیں انہوں نے نہیں نکالا آپ کی حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا دیکھیں میرے جو ہمارے حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ہم نے کمیٹی کے رپورٹ میں واضح الفاظ میں لکھا گیا نا کرپشن کی وجہ سے اور آج پھر یہی اسٹیٹمنٹ آیا کہ کرپشن کر رہے تھے اس وجہ سے ان کو نکالا گیا ہے دیکھیں سیاست کی فیطرتی ہے اسی ہے مجھے خان صاحب کی نظروں میں گرانے کیلئے خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ میں نے خان صاحبہ اور بی بی صاحبہ کو گالیاں دیئے تو بہت ساری کھنکاکشنز ہوتی ہے ذاتی اناد میں کینہ پروری کی بنیاد پہ تو ذاتی اناد کا شکار اس وقت ہو کون رہا ہے علی عمین صاحب ہو رہے ہیں شکیل خان صاحب ہو رہے ہیں دونوں انتہائی واجب الاعترام ہیں اور میرا خیال ہے کہ کل خان صاحب سے میں ملوں گا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پارٹی کی سطح پر بغیر خان صاحب کے دخیل ہونے کے میں بڑا سادہ سا سوال کیا ہے میں نے کیونکہ آپ نے کہا کہ ذاتی پسند نا پسند ہو رہی ہے یا ذاتی اناد ہو رہا ہے تو پھر اس کا شکار ہو کون رہا ہے علی عمین صاحب ہوئے یا شکیل خان صاحب ہوئے میں نے عرض کیا نا دیکھیں شکیل خان کی بھی اس کی بھی ایک کریکٹر اساسینیشن ہوئی لیکن علی عمین خان کی بھی تو جاری ہے نا کریکٹر اساسینیشن نقصان تو پارٹی کا ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ معاملات اس نیش پہ ہی نہیں آنے چاہیے تھے سر پارلیمانی گروپ کے اندر بازابطہ طور پر لڑائی جھگڑے کی خبریں بھی آئیں علی عمین صاحب کے درمیان اور شکیل احمد خان صاحب کے درمیان تو یہ جو یہ ذاتی اناد کی وجہ سے ہی ان دونوں کا ذاتی جھگڑا ہی تھا ہے اس کا مطلب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ذاتی جھگڑا تھا اختلافات وہ تھے ایک وزیر ہے ایک وزیر اعلیٰ ہے سیکٹری کو لگانے کے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے اپنے دلے کے ڈی سی لگانے پہ اختلاف ہو سکتا ہے پروجیکس پہ اختلاف ہو سکتا ہے تبادلوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں بعض اوقات لوگ نہیں سر میں سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے مروت صاحب اگر ذاتی اختلافات کی بنیاد پر یہ الزامات لگے تو پھر جو کمیٹی ہے گوڈ گووننس کی اس نے کرپشن کے الزامات پر بڑھترف کیوں کر دیا دیکھیں میں لا علم ہوں اس حوالے سے کہ آیا کمیٹی نے فیصلہ کرتے ہوئے دونوں کا موقف سنا تھا یا نہیں لیکن میں قطع نظر اس کے میری کوشش یہ ہوگی ایسا شکیل صاحب تو کمیٹی میں پیش نہیں ہوئے ہی میں نے ابھی یہ بات کہی ہے تو ان کا تو موقف نہیں سنا گیا یا نہیں میں نے یہ یرت کیا نا کہ بیسیکلی اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ پارٹی کے جو سینئر ریسپانسیبل لوگ ہیں وہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے مسالیت کی کوشش کریں کیونکہ پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے عاطم خان بھی ایک سینئر میمبر ہیں پی ٹی آئی کے اور جنید اکبر خان جو ہیں وہ انتہائی مخلص انسان ہیں پی ٹی آئی کے خان کے بڑے وفادار ہیں اور بڑی تکلیفی جنید اکبر اور سر ان کو خان صاحب نے بلائیا ہے یہ جات ہے جی میرے سامنے بلکل دونوں کو بلائیا ہے عاطم خان صاحب کو بھی اور جنید اکبر خان صاحب صحیح اچھا سر اب شکیل خان صاحب کو برطرف کر دیا گیا ان کے خلاف وزیراعالہ صاحب کے حوالے سے وہ الزامات لگا رہے ہیں بیس کروڑ کی کرپشن کے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے جو نیرٹیو رہا ہے یا بیانیاں رہا ہے یہی رہا ہے کہ پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ کرپت ہیں تو اس کیس کو آپ لوگ ٹیسٹ کیس بنا سکتے ہیں کہ یہاں پر نظر آئے ایک طرف کے کمزور کے لیے ابھی بھی الگ قانون ہے اور طاقتور کے لیے الگ قانون ہے ابھی بھی تو یہ کیس ٹیسٹ کیس بن سکتا ہے ٹیسٹ کیس دیکھیں آپ اپنی اقدار ہمارے معاشرے میں تو دیکھ لیں یعنی الزام کو جواز بنا کے ٹیسٹ کیس بنا دیں چاہے شاکیل خان پہ ہو چاہے علی امین خان پہ ہو یعنی کہ میں آپ پہ ایک الزام لگا دیتا ہوں اب الزام لگانے کے ساتھ ہی میں یہ مطالبہ کر دوں کہ سما سے آپ استحفہ دے دیں کیونکہ میں نے الزام لگا دیا ہے یہ ہماری اقدار جو ہیں وہ بہت ہی پستی کی طرف گمزن ہے یہ ہر چیز پہ استحفے کیلئے آذر ہو جائے ابھی چار مہینے ہوئے نہیں ہیں حکومت بنی ہے مارچ میں میرے خیال میں گناتیس مارچ کو انہوں نے ہلف اٹھایا چار مہینے بھی پورے نہیں ہوئے اور کرپشن ہو گئی ابھی تو ایک روپے ایڈی پی کی مد میں گورنمنٹ نے کدھی کو دیا ہی نہیں ہے یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئے عدو سے استحفے کیوں آنا شروع ہو گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا ہو رہا ہے پنجاب میں پنجاب کے معاملات کا ویسے مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں چونکہ تین ماہ ذرا سائٹ پیتا تو میں آرام کر رہا تھا اور ویسی بھی یہ اختلافات کے یہ لانجے اور جگڑے جو ہیں ان میں میں دخیل ہونا پسند نہیں کرتا ہوں ابھی جو پنجاب کے معاملات ہیں اس میں بھی کل خان صاحب نے بیرسل گور صاحب کو کہا کہ یہ مسئلہ بھی جو ہیں آپ ریزال کریں تو دیکھیں بڑی پارٹی ہے ملکی سب سے بڑی پارٹی ہے اور میرا ٹیسٹ کے ساتھ کے ساتھ انفرادی اختلافات تھے کوئی خان صاحب کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ تو ہمارا کوئی ٹکراف نہیں تھا تو جب اپنے لیڈر کے ساتھ ملا بات ختم ہو گئی یہ لوگ جب بھی جائیں گے یہ اسی دن یہ ساری چیزیں دم توڑ جائیں گے اچھے سر آپ کو اب دے دیا گیا ہے ٹاسک 22 اگست کا اور کلگا میں آپ کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی آپ نے تو اسٹیٹمنٹ بھی بڑا ہولناک قسم کا آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ذمہ داری جو ہے وہ میری ہے تو یہ ٹاسک کیا آپ بسکلی آپ کو دیا گیا ہے بھائی سگست کا دیکھیں نو مئی کے بعد قوم کو یہ کہہ کے ڈرائے جا رہا ہے کہ جلوس نہیں ہو جائے گا کیونکہ وہ نو مئی پہ ابھی تک لوگوں کا یقین ہی ہے کہ نو مئی جو ہیں وہ کرایا گیا ہے اور اگر نکلو گئے تو یہ ہو جائے گا پھر نو مئی ہو جائے گا پھر فسادات ہو جائیں گے تو یہ آپ کو کیا ٹاس دیا نہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا تو میں بتا رہا ہوں اور اس لیے میں نے یہ بیان دیا ہے میں وکیل ہوں اور قانون کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ میری کونسی بات قانون سے متصادے میں میں نے یہ بیان دیا ہے کہ نو مئی کے اس ڈرائے میں آکے اپنے اس حق کے احتجاج جو آئین کارٹیکل سولہ دیتا ہے اس سے قوم کو دسپردار نہیں ہونا چاہیے آپ کو کیا ٹاسک دیا ہے میرا تو پی ٹی آئی میں ایک ہی میری ایڈنٹیٹی ہے وہ ہیں احتجاج جلسے جلوس میں نے اور کوئی کم نہیں کیا ہے یہ میں نے پورے ملک اور بائیس بائیس کو جلسہ کامیاب بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں بائیس کو جلسہ کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے اتنی ہی ہمارے موقف کی صداقت پہ مہر ثبت ہوگی اب اس پہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پیغام دے رہے ہیں موٹیویشن کر رہے ہیں جو پارٹی کے عوضے دارانے ان سے میرے رابطے ہیں بائیس اگس کو میرا کام یہ ہے کہ میں پنجاب اور اسلام آباد اور پرنڈی کے جتنی بھی کافی لے ہیں ان کو وصول کروں اگر کوئی رکھنے ڈالتا ہے پولیس ڈالتی ہے تو اس میں اپنا کردار ادا کروں اور لوگوں کو کل جب آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے تو اس پر آپ ہی کے کئی رہنماؤں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو کرنا ہے وہ سیکیٹری جنرل نہیں کرنا ہے اور پنجاب کی قیادت نے کرنا ہے اور یہی لوگ یہی لوگ آپ پر الزامات ہی لگاتے گئے شویب شاہین صاحب کا اسٹریٹمنٹ ہے نہیں مجھے تعلق نہیں ہے اور کل بھی خان صاحب نے کہا تھا یہ تو برشبور صاحب سے مطلب ہے وہ ذمہ دار ہیں وہ اس پر بات کر سکتے ہیں وہ موجود تھے باقی جو ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے بیانات کی امیت ہونی چھائیے شویب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ بریسٹر صیف وہ بھی قائم مقام ہے لیکن اگر بریسٹر گوھر میں آپ کے تبتت سے اگر شویب شاہین صاحب یا کسی اور کو خواہش ہیں بیس اگس کا جلسہ کرنے کی یا اتجاج کرنے کی ہزار خوشی کے ساتھ ان کو تفیز کر گئے تھے یہ کوئی ہمارے لئے مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی اپنا کردار ادا کرنے چاہتا ہے یعنی یہ تیشدہ بات ہے کہ فرحال جلسے کی تیاری اس کو کامیاب بنانے کا ٹاسک یہ شیر افضل مرود کو سونپا گیا ہے عمران خان کی طرف سے جی میں وسوق سے کہتا ہوں صحیح بہت بہت شکریہ شیر افضل مرود صاحب آہم گفتگو ہو رہی تھی پرگرام میں ساتھ موجود تھے ایک چھوٹے سا بریک لیجائے ناشرین بریک کے بعد واپس آتا ہوں